بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بڑی خبر ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ بات اب گندی ویڈیو سے بہت آگے نکل چکی ہے پاکستان میں عید ختم ہو گئی اور سارا پاکستان سڑکوں پر ہے اور اسی دوران اداروں کی جانب سے پلان بی بھی سامنے آیا ہے تمام تر تفصیلات اس بڑی اور اہم ترین ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دوستو گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر اور اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز کا ایک خصوصی سل جو کہ گندی ویڈیوز تیار کرنے کے حوالے سے ماہر ہے اس نے دھڑا دھڑ اپنے اس تارگٹ کے اوپر کام شروع کر رکھا ہے اور شنید ہے کہ عید کے فوراں بعد جی ہاں بالکل اگلے بہتر گھنٹوں میں کیونکہ عید ختم ہو چکی ہے اسلام آباد میں کچھ ویڈیوز کے حوالے سے شور شرابہ ہے لیکن دوسری جانب جو ٹیکنیکل ماہرین ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں ایسے صافر موجود ہیں جن کی مدد سے جالی اور فیک آرڈیو اور ویڈیوز دونوں بنائی جا سکتی ہیں اور اس بات کی شنید ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ جالی آرڈیوز اور ویڈیو بنائی گئی ہیں جو کہ مریم نواز اور مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے جلد یا بدیر ریلیس کی جانے والی ہے عمران خان ان تمام تر معاملات کو پہلے ہی بھام چکے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ان کے خلاف ایک غیر اخلاقی کمپین شروع کی جائے گی ان کے اوپر الزامات کی بارش کی جائے گی جیسا کہ نواز لیگ کا ماضی سے وطیرہ ہے اس سے پہلے بھی مخالف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وہ یہ کرتے رہے لیکن اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ کہنا ہے خاص طور پر ملکی اداروں کا سیکیورڈی ایجنسیز کا کہ اس وقت جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں عمران خان کے پیچھے جو عوام ہیں عمران خان کے ساتھ جو کارکنان ہیں ان کی نظر میں بات اب اس قسم کی ویڈیوز سے بہت آگے نکل چکی ہے اور چاہے جس قسم کی مرضی ویڈیوز جس قسم کی مرضی کمپین جو ہے وہ پاکستان کے واحد منتقے پر جمہوری وزرعظم عمران خان کے خلاف لانچ کی جائے عوام ان ویڈیوز کے اوپر کسی طور یقین نہیں کرنے والے نہ ہی ان ویڈیوز کے اوپر کوئی دھیان دینے والے ہیں بلکہ وہ برپور قوت کے ساتھ عید کے بعد آج ہی کے دن سے پانچ مئی ہی کے دن سے پورا پاکستان عمران خان کے کہنے پر سڑکوں پر آنے والا ہے تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ آج پانچ مئی سے اکتیس مئی کے درمیان عمران خان جو ہے وہ بڑے شہروں میں پہلے جلسے کر کے اور اس کے بعد پھر وہ مئی کے آخری ہفتے کے اندر جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف جانے والے ہیں پانچ سے بیس مئی کے درمیان پہلے وہ پانچ سے چھے بڑے شہروں میں جلسے کرنے جا رہے ہیں اور آج سے ان جلسوں کے حوالے سے تیاریاں جگہ جگہ کیمپس جو ہیں وہ پورے پاکستان میں سڑکوں کے اوپر لگنا شروع ہو جائیں گے اور عوام بڑی تعداد میں اس حوالے سے باہر نکل رہے ہیں بلکہ جس وقت میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس وقت بھی یہ اطلاعات ہیں کہ رات گئی ہی ان تمام ترتیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے خاص طور پہ اگر میانوالی کی بات کی جائے خاص طور پہ اگر اڈک کی بات کی جائے سیالکوڑ کی بات کی جائے یا دیگر شہروں فیصل آباد کی بات کی جائے وہاں پر عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں عمران خان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں اور بڑی تعداد میں سڑکوں پر اس وقت بھی نکلے ہوئے ہیں اور جوش در جوش وہ جو کیمپ لگائے جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ان کے اندر شرکت کر رہے ہیں اور اگلے چند دنوں میں یہ کمپین آپ کو پورے عروج پر نظر آئے گی اسی دوران جناب خبر سامنے آئی کہ اداروں کا ایک پلان بھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں معاملہ کچھ یوں ہے جناب کے یہ بعض اسلامباد کے بعض ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جون جون عمران خان کی جانب سے موجودہ امپورٹڈ حکومت کے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے اس کے نتیجے کے اندر اداروں کے اندر ایک سیکنڈ تھارٹ پیدا ہو چکا ہے اور اداروں کے اندر موجود اہم ترین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت جو موجودہ امپورٹڈ ہے اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فیل فور جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ الیکشن کے اندر جائیں کیونکہ خفیہ ایجنسیز کی رپورٹس کے مطابق ملک کے اندر جس قسم کے حالات پیدا ہونے والے ہیں عوام جتنی بڑی تعداد میں عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکنے والے ہیں اس کو سمالنا جو ہے وہ عوام کے لیے اس کو سمالنا جو ہے وہ موجودہ حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا کچھ بڑی خبریں اس کے علاوہ بھی جو کہ اس سے ریلیڈ کرتی ہیں وہ سامنے جناب وزیعظم شہباز شریف کی جانب سے فوجی سربراہوں کو عید کی مبارک بات دی گئی لیکن اس عید کی مبارک بات کے اوپر بعض سیاسی ذراعہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک طرف تو شہباز شریف ہیں جو کہ فوجی سربراہان کو عید کی مبارک بات دے رہے ہیں اور دوسری طرف باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کی جانب سے دو اہم ترین شخصیات کے فون بلاگ کرنے کے بعد ان تک ان شخصیات کی جانب سے جو عید کے پیغامات تھے وہ نہیں پہنچ سکے تو سیاسی ذراعہ باخبر حلقے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عید کے اس موقع پر جن شخصیات نے عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کو عمران خان کا جو نمبر ہے وہ بند ملا اور ایسے موقع کے اوپر انہوں نے صرف شہباز شریف کی جو عید کی مبارک بات کا پیغام تھا صرف اسی سے کام چلایا لوگ جو ہیں وہ جو باخبر حلقے ہیں وہ ان تمام تر معاملات کو بڑا معنی خیز قرار دے رہے ہیں کہ ان تمام تر صورتحال کے بعد جس قسم کے حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں بار بار روابط کے باجود اہم ترین حلقوں کی جانب سے عمران خان کی جانب سے رسپانس نہیں کیا جا رہا اور یہی وہ سچویشن ہے اداروں کے اندر موجود ان افراد کے لیے جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کا جو سیاسی سیناریو ہے اس میں کس حد تک حدت آ سکتی ہے اسی دوران عمران خان کے جانب سے ایک پیغام سامنے آئے کہ حقیقی ازادی کی تحریک کا آغاز میاں والی سے کر رہا ہوں عمران خان جو کہ ان دنوں روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو میسج جاری کرنے ہیں انہوں نے کہا جناب کے کرپ ترین لوگوں کے امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی کرپ لوگوں کی غلامی سے نکلنے کے لیے اسلام آباد کے جانب میں انہوں نے لانگ مارس کی کال دے رکھی ہے اور اس کے پہلے فیض میں چھے مئی کو میاں والی میں عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کروں گا انہوں نے کہا کہ میاں والی کے لوگ وہ غیور لوگ ہیں جنہوں نے پہلی بار مجھے قومی اسمبلی کے نشیس جلائی انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جمعہ کو مغرب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں انہوں نے میاں والی میں عظیم الشان جلسہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی بتایا یہ بھی کہا کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس بڑے اور اہم ترین جو جلسہ ہے اس میں وہ شرکت کرنے والے ہیں دوسری جانب جناب گورنر پنجاب کی جانب سے کچھ خطوط جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جو کہ اس اہم ترین ویڈیو کا حصہ بنانے جا رہے ہیں وہ خطوط جناب ایک تو آرمی چیف کو لکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خطوط ہے وہ کیونکہ حقیقی آزادی پر عمل درامند کرانے کے حوالے سے ہے جو کہ عمران خان کا بھی نعرہ ہے اور جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کا بھی نعرہ ہے گورنر پنجاب نے جو خط لکھا ہے اس میں آرمی چیف جو ہے وہ ان کو مخاطب کیا گیا ہے انہیں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں آئینی فریم ورک پر عمل درامند کے لیے اپنا کردار ادا کریں یہ اہم ترین خط ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب کہ گورنر پنجاب نے آرمی چیف کو صدر مملکت آریف علوی اور وزیراعظم شہباز شریف کو لکھے کے خطوط کی نکول بھی بھیجوا دی ہیں اور عمر صرفہ سیما نے آرمی چیف سے پنجاب کی موجودہ صورتحال میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے خط میں آرمی چیف سے پنجاب میں آئینی فریم ورک پر عمل درامند کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی ہے گورنر پنجاب کے خط میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر عوامی اعتماد بھال کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے اور گورنر پنجاب نے جو وزیراعظم کو خط لکھا ہے اس میں شہباز شریف کو غیر آئینی عمل کا انہوں نے ذمہ دار قرار دیا ہے انہوں نے کہا جناب کی حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو ہیں وہ اس تمام تر غیر آئینی عمل کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں شہباز شریف کو انہوں نے لکھا کہ سیاسی بہران اور آئینی تاتل جو ہے اس کو حل کرنے میں کردار ادا کریں عثمان بزدار کا بطور وزیراعظم صفحہ جو ہے وہ متنازہ ہے نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں ڈیفیکٹو میمران کی مکروح حمایت حاصل کر کے وفاداری تبدیل کر کے ارکان اسمبلی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد ایک متنازہ الیکشن ہوئے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے جو کہ بگ گئے تھے جنہوں نے ضمیر فروشی کی جنہوں نے فلور کراسنگ کی ہارس ٹیڈنگ کا حصہ بنے ان کے ووٹوں سے حمزہ شہباز انہوں نے وزیراعظم کا بیٹا ہونے کا فائدہ اٹھایا اور جالی اور فراد الیکشن کے ذریعے پنجاب کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور پنجاب اسمبلی کی سو سالہ جو تاریخ ہے اس کے اوپر دھبا ہے اور چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب نے بھی اس معاملے میں اپنا گھناؤنا کردار ادا کیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کو مکمل طور پر عمل درامت کروانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور یہی وہ خط ہے کہ جس کی نکول گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما کی جانب سے آرمی چیف کو بھی بجوا دی گئی ہیں اب یہ ایک نہائیت اہم صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر لوگ پلان بی کی بات کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اداروں کا پلان بی استعمام تر دباؤ کے بعد وہ یہ ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کو گھر بجوایا جائے اور اس کے بعد ملک کے اندر چھے ماہ کے لیے ایک نگران سیٹ اپ جس کو قومی حکومت کا نام بھی دیا جا رہے اور جس میں یہ آفر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی شامل کرنے کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کا ڈول ڈالنے کے لیے یہ آفر کی ہے کہ چھے ماہ کی اس قومی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا حصہ ڈالے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ موجودہ حکومت کی کسی قسم کی وہ جو انتخابی اسلحات ہیں اس کو وہ نہیں مانتے چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ گھر جائیں ملک میں پھر فور الیکشن کرائے جائیں تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کا ڈول ڈالتے ہوئے یہ آفر کی گئی اداروں کے اندر موجود باز اہم ذرائع کی جانب سے کہ وہ چھے ماہ کے لیے قومی حکومت کا حصہ بنے پاکستان تحریک انصاف بھی اور یہ جو قومی حکومت ہے یہ ملک میں انتخابی اسلحات کرائے جولائی کے مہینے سے لے کر دسمبر کے مہینے تک اور اس کے بعد پھر جنوری کے مہینے کے اندر جو ہیں وہ ملک کے اندر عام انتخابات کرائے جائیں گویا ایک بار پھر جو ہے وہ نومبر کے بعد کی تاریخ دی گئی ہے لیکن تازہ ترین ذرائع کے مطابق تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ دعویٰ ہے باخبر حلقوں کا کہ عمران خان نے اس تجویز کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور وہ پانچ میسے میاں والی کے جلسے سے برپور سیاسی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دواؤں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکبان